اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امیت کرتے ہوئے کل ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج پھر میں آزر آپ کے سامنے ملیشہ رانہ کے نیو نویل ایک سٹریم لب کے پارٹ نائن کے ساتھ تو اب ہم اسے ہی پڑھیں گے تو اب ہم نویل پڑھنا شروع کرتے ہیں فران نے جب لا ریب کے فران کو مزید نیچے کرنے کی کوشش کی تب ہی لا ریب اٹھ بیٹھے تو تم تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر برے نکسان و شرم ہی آتی اگر واقعے میں میں بے ہوش ہوتی تو تم تو میرے ساتھ مجھے تو سوچ کر بھی گھننا رہی ہے ہو گیا لا اور تم میری سوچ سے بھی بڑھ کر بے واکوف ہو اس ڈاکٹر سے کیا کہا تھا تم نے بتاؤ نا کیا کہا تھا تم نے مدد مانگی تھی تم جیسے شیطان سے بچنے کے لیے مدد مانگی تھی میں نے اور اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی دیکھ لینا آرہا ہوگا وہ مدد لے کر سچ میں بہت بڑے والی بے واکوف ہو لا ریب کے جب بڑے کو پکڑ کر دان چھباتے ہوئے فران نے اس سے کہنے لگا لفت تم میں اکر نام کے چیز بلکل بھی نہیں ہے ویسے اس میں تمہارا بھی کوئی قصوم نہیں ہے بچی ہونا اس لیے بچگانہ حرکتے کر رہی ہو جیسے ڈاکٹر سے تم نے مدد مانگی وہ میرا ہی خاص انسان ہے اس لیے وہ تمہارا ہم درد کم اور میرا دوست زیادہ ہے جیسے تم اپنی موں کھولا ویسے ہی میں وہ میرے پاس آگیا اور مجھ سے کہا دیکھو یہ ایسے بھاگ سکتی ہے یا تمہیں پھنسوا سکتی ہے میں تمہیں بہوشی کے انجیکشنز دے دوں گا دو چار دن اسے اگاہ کر رکھو لیکن میں نے اسے صاف منا کر دیا میں نہیں چاہتا کہ تم سلیپنگ میوٹی بن کر رہے اس لیے اس ڈاکٹر کا شکریہ دا کر کے میں نے اسے جانے کے لیے کیا دیا اور پھر تم سے یہ سب ڈراما کرنے لگا مجھے وہ ڈراما کرنا ہی بڑا لف ورنہ ایک بے ہوشیر کی ساتھ رومینس کرنے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آہو پکا چیکھنا شنانا ہی تو مجھے پسند ہے لف بس کر دو ہو گیا تمہارا اب واقعے میں میں بہت تھک چکے مجھے سونا ہے جب ہی بہت زیادہ ڈیشن ہے لہو تو مجھے گہرے نید آ جاتی ہے پلیز مجھے سونے دو کیوں سونے دوں تمہیں کس خوش ہے میں سونے دوں تمہاری قربت کو حاصل کرنے کے لیے تتنے دن ویٹ کی ہے میں نے اور اب جب موقع آیا ہی ہے تو تم میرے ساتھ ایسے کر رہی ہو لف پلیز ایک احسان نہیں کر سکتے تم پہلے میرے زندگی ایک پل میں ہی بدر ڈالیا ہے تم نے اب اسے سمجھنے کے لیے مجھے کچھ پل اکیلے تو رہنے دو پلیز ورنہ ٹینشن سے میرا سر پھٹ جائے گا اور میری موت کے ذمہ دار اب کی بار بھی صرف تم ہو گئے لاریب کی بات سن بینا کچھ کہے فران روم سے چلا گیا تب لاریب سر کو پکڑ بیٹھ کے شکرہ جان چھوٹی لیکن میں نے کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا اس لیے چپچا وہ چلا گیا خیر جو وہ بھی ہو فیلحال تو چلا گیا نا اب صبح مجھے پھر سے ایک مرد میں کوشش کرنے پڑے گی یہاں سے بھاگنے کی فران گھر سے باہر سویمنگ پور کے پاس کھڑا ہو گیا اور پانی کی طرف دیکھنے لگا پانی کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک سے فران نے پانی میں چھلانگ لگا دیا پانی کے اندر موں کو سائے چھیکھنے لگا اور باہر موں نکال خود سے بڑھ بڑھائی جائے وہ لب نے ایسے کیسے مجھے اتنی بڑے بات کہا دی اب کی بھاہر بھی میں اپنی محبت کی موت کا ذمہ دار ہوں گا اس میں میرے کیا گھر دی تھی میں نے تو پوری کوشش کی تھی نہ اپنی عائشہ کو بچانے کی لیکن میرے پہنچنے سے پہلے اس گھڑیا انسان نے میرے عائشہ کو ختم کر دیا تھا صرف ایک آخری سانس میرے جانے کے بعد عائشہ نے دی تھی اس پور کا بھوڑنے کی میں تنی کوشش کرتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی اسے واپس یاد کروا ہی دیتا ہے مجھے پہلے تین ماہ مسلسل مجھے وہ سب ہی سینز یاد آتے تھے اب لب کی وجہ سے جب میں نے خود کو سنبھال لی ہے پھر کیوں یہ لب مجھے پچھلے بات میں یاد کروا رہی ہے اور جو بھی ہو اب لب سے میں صاف صاف کہہ دوں گا کہ دوبارہ اس گھر میں عائشہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ میرا پاسٹ تھی جو کہ چلی گئی ہے اور لب نے جن بھی بات کرنی ہے وہ ہمارے فیوچر کے بارے میں کرے بس خود کو تصریح دیتا ہوا فران خود سے گئے جا رہا تھا صبح فران جب اپنے کمکیلے کپڑے کو چینج کرنے کے لئے روم میں گیا تلاریب گہرین نہیں سوئی ہوئی تھی کتنے سکون کی نہیں سوئی ہوئی یہ میری نیت کو حرام کر کے مجھ سے دور بھانگنا چاہتی ہونا آج شہر کے سب ہی میرے لوگوں کو بلاؤں گا گھر پر اور ان کے سامنے تمہارے انٹرڈکشن کروانگا کہ یہ ہے میری بیوی تاکہ اس پوری شہر کو پتہ چل سکے کہ تم میری بیوی ہو پھر کیسے اس رشتے کو تم شٹلا پاؤ گئے اپنے کپڑے کو چینج کر کے فران باہر آیا تو ابھی تک لاریب سوئی ہوئی تھی فران لاریب کے قریب کیا لاریب کے پاس سے سرحانہ اٹھا کر لاریب کے موپر رکھوں سے دمانے لگ گیا جس پر اچانک سر لاریب اٹھی اور اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے لگی کیونکہ اس کی سانس رک رہی تھی تب ہی فران نے سرحانہ پیچھے کر دیا لاریب با مشکل دوبارہ سے سانس لینے کی کوشش کرے اسی تب ہی فران نے اپنے ہوتوں کو لاریب کے ہوتوں پر رکھ اسے سانس دینا شروع کر دی لاریب کو جب دوبارہ سے ٹھیک طریقے سے سانس آنا شروع ہو گی تو فران کے قدے پر زور سے ہاتھ مار کر اسے خود سے دور کر دیا اور غصے سے خانستے ہوئے کہا کس قدر پاگل انسان اور تم کا رات کو تمہارا مقصد پورا نہیں ہوا تو آپ میری جان لینے چاہتے تھے لب کیسے باتیں کر رہی ہو میری جان تم تو میرے اندر بستی ہو اور میں اپنے ہی جان لینے کی کیوں کوشش کروں گا اچھا تو پھر یہ کیا تھا میری سانس بلکل رکنے ہی والی تھی لب یہ سزا تھی تمہاری جو کر رہا تم نے میرے سانس لوگ کیا تھا اس کی کیا اگر سچ میں میں مر جاتی تو ایسے کیسے مر جاتی اپنے سانسیں تمہارے اندر اتار کر تمہاری سانسوں پر بھی پرنام چھوڑ دیا میں نے شٹ اپ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی نم میرے بات تو سنو آج ہمیں لگمہ ہمارا تو شاید کے مشہور اور میرے لوگ آئیں گے تو تم تیار ہو جاؤ تیار ہے ایسے ہونا جس سے تم میری بیوی لگو مجھے تیار ویار نہیں ہونا اور تم کیا ایسے لوگوں کے سامنے مجھے اپنی بیوی بتا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو جب میں ہی تمہیں اپنا شہور نہیں مانتی بس کرو نا ایک ہی بات بابا بول بول کے تھکتی نہیں ہو تم تیار ہونا ہے تو ہو جانا ورنہ تم ایسے بھی اگر میمانو کے سامنے آ جاؤ گی تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا میں اپنے انتظام وغیرہ کرلوں اتنا کہتے ہی کمرے سے باہر چلا گیا فران کیا کروں میں اب میمان باہر تو بہت زیادہ آئے ہوں گی اب ضرورت ہو نہیں کہ ہر کوئی اس کی فیور کرے تو میرے پاس آج کا ادینہ خود کو اس شک سے دو لے جانے کا فران نے گھر کے بہت بڑے لان میں کرسیاں اور ٹیبل لگا کر اچھے دلکے سے میمانوں کے لئے انتظام کر لیا تھا آہستہ ہیتہ سب ہی میمان گھر پر آنا شروع ہو گئے تھے فران سب سے کافی اچھا اقلاقی سے میرے رات ہے تب ہی فران کو ایک گھاڑی رکتی ہوئی دکھائی دی فران فوراں سے اس گھاڑی کے پاس گیا اور خود اس پر اس کا دروازہ کھل کا گاڑی میں سے بامشکل ویچر پر بیٹھا کر فران سلیمان صاحب کو باقی بھی مانوں کے پاس لے گیا ارے واہ سسور اور دماد کی دوستی دوسری شادی کی ویلیمیا میں خدا ہے سسور کیا بات ہے یہ میرا دماد نہیں میرا بیٹا ہے اور مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ وہ اپنے ماضی کو بھول کر آگے زندگی گزارنا شروع ہو گیا ہے اللہ بس تمہیں خوشی ہیں ہی خوشی ہیں سلیمان صاحب کی بات سن فران سلیمان صاحب کا ہاتھ شمع ان کا شبریدہ کرنے لگا اچھا بھئی فران اپنے بیوی کو تو دکھا دو کہ کہاں پر ہے وہ لکی لڑکی جس نے فران صاحب کو اپنی محبت سے پہلے جیسا کر دیا جی ضرور بس میں اسے لے کر آتا ہوں بھی ڈیڈ آپ پلیز کچھ کھائیں پیئے نا آپ کے بیٹے کا گھر ہے ہاں بیٹا کھاتا ہوں کھاتا ہوں سلیمان صاحب اس کر آ کر بولے اور فران خود سلیمان صاحب کی خدمت کرنے لگ گیا لاریب کمرے میں ملازمہ لاریب کو دیا کرنے کے لیے آئی تو لاریب اس سے کہنے لگی دیکھو تم بھی تو ایک عورت ہو تم سب سکتی ہو کہ اس شخص نے زبدیستی مجھے یہاں پر رکھا ہوا ہے تم تو صرف میرے لئے اتنی مدد کر دو مجھے یہاں سے جانے دو باقی سب کچھ میں خود کر لوں گی میڈم جی میں ایسے نہیں کر سکتی اپنے ممالک کے ساتھ دگاہ ہم نہیں کر سکتے اب میربانی کر کے تیار ہو جائے تب ہی لاریب نکرانے کو دھکا دے کر کمرے میں پھینک دیا جلدی سے اور باہر سے روم لگ کر کے جانے لگ گئی گھر میں ملازمہ باہر کام پر لگے ہوئے تھے اس لئے گھر میں لاریب جلدی سے باہر نکر کر ادھو ردھ دیکھنے لگی وہاں کوئی بھی نہیں تھا سامنے اتنے لوگوں کو دیکھ کر رچانک سے وہ نیچے بیٹھ گئی تھی اور آشتہ ایسے تک گھر کے پچھلے طرف جانے لگی تھی لاریب نے ایک نظر فران کو اس جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے کی تو اسے فران سلمان صاحب کے پاس دکھائی دیا شکر ہے کہہ کر لاریب گھر کی بیک سائیڈ پر جا کر دیوار کے طرف دیکھنے لگی کہ وہ اسے پھلانگیں کیسے لاریب اچھر کا دیوار کے باہر کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی کس نے لاریب کی بیک سائیڈ سے مضبوطی سے پکڑ لیا کون ہے مجھے جانے تو تمہاری جان کے علاوہ اور کون ہوگا لاریب لاریب کی کان کے پاس آتے ہوئے شخص نے کہا جس پر لاریب کان پوٹھی تو تم کہاں کیسے ہو تم تو کسی بزرگ کے پاس تھے لب ہم دو جسم ایک جان ہے اب تم مجھ سے دو جانے کی کوشش کر رہی تھی اس لئے میری دل کی دھڑکن دھڑکنے کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی بس پھر مجھے پتہ چڑ گیا کہ تم جہاں سے دور بھانگ رہی ہو بہت بتمیز ہو تم شرم کرنی چاہیے تمہیں ٹائم دیکھ رہی ہو یہ راستہ بہت خطرناک ہے رات کے وقت جانوں سے زیادہ لوگ خطرناک ہو جاتے ہیں لیکن تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آگی اب چلو میرے ساتھ بس ابھی میمان تم سے ملنے کے لئے بسبری سے انتظار کر رہے ہیں مجھے کہیں نہیں جانا بس مجھے اس گھر اور تم سے دور جانا ہے لفت تم آئی یہاں پر پری مرضی سے تھی اب جاؤ گی میری مرضی سے اور میری مرضی اس بات کے لئے کبھی نہیں ہونے والی نہیں اب چلو چپ چاپ لاریب کا ہاتھ پکڑ کھینجتے ہوئے فران لاریب کو لے جانے لگ گیا میں نے کہا چھوڑو مجھے شٹ اپ گسے سے کھینج کر فران سٹیج پر اسے لے گیا اور سب ہی مہمانوں کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہوئے کہا ایلو ایرون تو یہ پارٹی آج میں اپنی شادی کے خوشی میں دی ہے تو آپ سب کو کافی بیچہ نہیں لگی ہوگی کہ کس رڑکی سے میں نے شادی کی ہے کون ہے وہ جس نے اپنی محبت سے ایک بار پھر سے مجھے جینا سکھا دیا تم ملیں میری موسٹ بیوٹیفول ہیں لولی بائیب سے لاریب کے مو پر بال بھی کھرے ہوئے تھے اور پامی جوتھا بھی موجود نہیں تھا سب ہی لوگ لاریب کے طرف دیکھ حیران ہوگے کہ فرانے کس رکی سے شادی کر لی ہے لول اپنے مو پر سے بات ہٹاؤ اپنے ہاں سے لاریب کے چیری سے بال ہٹاتے ہوئے فرانے کہا لاریب کے شکر دیکھ سب لوگ حیران ہوگے سنمان صاحب تو بلکل شکٹ ہو چکے تھے اور انچہ آواز میں انہوں نے آئیشہ کہنا پکاننا شروع کر دیا آئیشہ زندہ ہے ڈیڈ نہیں یہ آئیشہ نہیں ہے لاریب ہے پہلی مرتبہ بھی میں بھی کرفیوز ہو گیا تھا اور اس سے آئیشہ سمجھ بیٹھا تھا کہ پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو لب ہے بٹ پھر بعد میں مجھے اس سے بھی محبت ہوگی سو آئی لوف ہر آئلوٹ اور کل پھر ہم نے شادی کر لی سنمان صاحب کی آکھوں میں آنسو آگئے تھے کہ کاش آج اور کی آئیشہ یہاں پر ہوتی ہے آئیشہ آپ کیوں اداس ہو رہے ہیں یہ آئیشہ بھی آپ کی آئیشہ کی طرح آپ کی بیٹی ہے جیسے ہیج جاؤ جاؤ لوف ڈیڈ کے پاس جاؤ ان سے مل کر آ وہ داس ہو رہے ہیں تمہاری شکل کیونکہ آئیشہ سے بہت ملتی ہے لاریب پہلے کافی چجھڑی ہوئی پریر پڑی تھی اس لئے اس نے نفی میں سنیلا دیا سب ہی میمان حیران تھے کہ یہ اسے بھیو کیوں کر رہی ہے جیسے اسے زبدستی رکھا ہو فران نے میری بیگم آج مجھ سے کافی نراز ہے کیونکہ کل میں اسے مو دکھائیں دینا بھول گیا تھا تو لوف کیا ہو گیا آج تم جو چاہو گی وہ میں تمہیں دے دوں گا بس لاریب کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فران نے کہا تب ہی لاریب گسی سے فران کی طرف دیکھنے لگی فران لاریب کی کان کے پاس آ کر آشتہ سے بولنے لگی اپنے ڈرامے بند کرو ورنٹ تمہارے فران کی جو بیکٹ ہو رہی ہے میں وہ کھوڑ دوں گا پھر تم خود سوچ لو لوف کے تم کس کو مو دکھانے کے قابل رہو گی بھی یا نہیں اور اپنے ہاتھ سے فران ان ڈوئیوں کو چھرنا شروع ہو گیا جس پر لاریب فوراں سے بول پڑی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہو کروں گی میں لیکن پلیس مجھے یہاں سے جانے تو دوبارہ سے کمرے میں بھیج تو بس کیا پاگل ہو گیا ہمارے شادی کے خوش میں ہی تو یہ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں اور دلہ نہیں اگر یہاں پر نہ ہوئی تو کیا فیدا آج کی دعوت کا اپنی چیر پر مسکران بکھی کر سب سے ملو لیکن سب سے پہلے میرے ڈیڈ سے بازو سے بکر فران لاریب کو سرمان صاحب کے پاس لے گیا تب کامتے ہوئے لاریب نے ان سے سلام کیا بیٹا کیا ہوا تم اتنی ڈری سیمی کیوں ہو لاریب کی طرف دیکھ اس سے سرمان صاحب نے فران کی طرف دیکھا ڈیڈ ایسا کچھ نہیں ہے بتاؤ لوف کیا بات ہے تم ایسے ڈر کیوں رہی ہو لاریب پہلے تو سچ بتانے لگی لیکن پھر جب فران باہر پر سرمان صاحب کو ڈیڈ ایڈ کیا کپ کھا رہا تھا تو لاریب کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ وہ اس کی مدد نہیں کریں گے اس لئے لاریب نے جواب بھی تب خیق نہ ہونے کا بھانہ لگا دیا بیٹا خوش رہو اور میرے بیٹے کو بھی ہمیشہ خوش رکھنا بہت پیارا بچہ ہے اپنی محبت کے لئے جو شخص اپنا بدل سکتا ہے تو پھر تم اس کی محبت کتنی سچی ہے اس بات کا انتازہ خود ہی لگا سکتی ہو اس لئے قدر کرنا ہے اس کی تھانکس ڈیڈ اینڈ بیٹا بہت دیر ہو چکے ہم چھلتے ہیں ڈیڈ کیوں ابھی ٹائم ہی کیا ہوگا ہے بیٹا نہیں رات کے نو بجنے والے ہیں مجھے گھر جانا ہوگا اور ہاں تم سے ایک خیلے میں بھی بات کرنے ہیں مجھے ٹھیک ہے پھر لف تم مندر جا میں ابھی آتا ہوں آنکھوں آنکھوں میں فران نے لاریب کو گھر کے اندر چپ چپ جانے کے لئے کہا تبھی سلمان صاحب نے فران کی بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے زور سے کہا فران اب سچ بتا کہ کیا بات ہے کیا تو نے لاریب کے کوئی شہاب پر ضبط اسی رکھا ہوئے بہت تجھے اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں نے تو بدل چکا تھا اس لئے تجھے میں نے ترے گھر کی گناہ کی سزا نہیں دی اور اب تو سچ بتا کوئی برا کام تو نہیں کرانا نو ڈیڈ کیسے بات کر رہے آپ اور ہاں یہ بات مانتا ہوں میں کہ فلحار مجھ سے نرازہ لگ بٹ آپ ہوسپیٹر جا کر پوچھنے کہ ہم دونوں میں کتنی انڈسٹائنگ کی بہت اچھے دوست تھے ہم اور اب پتہ نہیں لگ کو کیا ہو گیا ہے بٹ آئی پرومیس ڈیڈ جو جو کرتی ہے میں نے اپنی پچھلی زندگی میں کی تھی اسے دوبارہ نہیں دوراؤں گا ٹھیک ہے بیٹا اللہ تجھے خوش ہمیشہ رکھے اور ہمیشہ نیک انسانی بنا کر رکھے ورنہ بیٹا یہ بات بھی تو جانتا ہے ہمارے کی کہ گناہ کی سزا ہماری ساتھ پر سے نہیں بلکہ ہمارے اپنوں ہمارے عزیز رشتوں میں سے نکل دیا جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور یہ بہت بہت تکریر تحمل ہوتا ہے اب تم ناریب کے ساتھ رہو اور ایک نیک انسان بن کر ٹھیک ہے اوکے ڈیڈ کیا کا فرار سلمان صاحب کو کارڈی تک چھوڑایا آہستہ آہستہ سبھی مہمان وہاں سے جانے لگے لاریب گھر کے دروازے میں ایسی دیکھے جاری تھی تب ہی ایک بار پھر آہستہ آہستہ سے قدم بڑھائے لاریب باقی مہمانوں کے ساتھ ہی جانے کی کوشش کرنے لگی تب ہی فرانوں سے پکڑ لیا بہت چڑا سمجھتی ہو خود کو لیکن جان تمہیں سومی بن کر رہو سب مہمانوں کو غدافع کر کے فران لاریب کو واپس سے گھر کے اندرے جانے لگیا تب ہی سومی پور کے پاس زور سے لاریب نے اپنا ہاتھ چڑکتے ہوئے چھڑھا لیا تمہیں کیوں نہیں سمجھا لیا ہیٹ ہیو ایک ناکھون کے برابر بھی مجھے تم سے محبت نہیں ہے آج نہیں تو کل جب بھی مجھے موقع ملے گا میں تم سے دور بھاگ جاؤں گی سنا تم نے میں بھاگ رہے توں گا تب ہی بھاگ ہوگی نا لف تم کیوں نہیں سمجھ رہی کہ فیلہار تم مجھ سے نراز ایک مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر محسوس کرو تمہارے اندر بھی میرے لئے محبت موجود ہے جس کے خوشبت تمہیں ضرور آئے گی اور پلیز تھکتے نہیں ہو کیا کہ ہی بکواس کرتے دوں میں دنیا میں کسی سے بھی محبت کروں گی سوائے تمہاری کیونکہ تم اس قابل ہو ہی نہیں پاگل انسانو پاگل لاریب کی یوں بینہ سوچے سمجھے بولتے جانے پر فران نے ایک ہی بات کہی لگتا ہے تمہارا دماغ زیادہ ہی گرم ہو چکا ہے اسے تھنڈا کرنا پڑے گا مجھے اور کاندھوں پر سے دھکا دیکھ کر فران نے لاریب کو پیچھے سمجھ پور میں گرا دیا بچا بچا آپ کیا جان لینا چاہتے ہیں میری اتنی تھنڈا پانی وہ بس اتنی رات کے وقت مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا لب تمہارا جو اتنا گرم دماغ ہو چکا تھا اسے تھنڈا ایسے ہی کرنا پڑتا تھا اور اگر ہیلپ چاہے تو ایک بات کے لیے ہا کرنے پڑے گی تمہیں میں مر جاؤں گی کہ تمہاری بات کے لیے ہانے ہی کہوں گی لب سوچ لو مننے ہی تو میں تمہیں دوں گا نہیں لیکن جب تمہارے پیپروں میں پانی چلا جائے گا تو بہت تکلیف تھے عملوں کا وہ جب نکلے گا پانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی بتاؤ کیا بات ہے فران کے بات سے ڈرتے والا ریب نے کہا جس پر فران نے ہستے والا ریب کی طرف دیکھا تم تو مجھ سے دور جانے کی کوشش بلکھونے کرو گی لب کیوں یہ کیا بات ہوئی میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتی ٹھیک ہے پھر ساری راست جنرہ رہو ہوں یہی پر لاریب کے پاس اب کوئی اروپشن نہیں تھا تب ہی اس نے چیٹ کر کہا ٹھیک ہے نہیں بھاگوں گی بس اب مجھے نکالا اور خود بھی پانی میں چھلانگ لگا کر فران لاریب کو پکڑ کر سمین پول سے باہر نکال گیا ٹھنڈے پارے کی ہونے کی وجہ سے لاریب کام پہ جھا رہی تھی لب چلو جلدی اندر تمہیں تو ٹھنڈ لگ رہی ہے میں خود چلے جاؤں گی مجھے ٹچ مت کرنا با مجھ کے کمرے تک پہنچ کر لاریب دور تو دیکھنے لگی کہ کپڑے چینج کیسے کرے کیونکہ اس کے پاس تو کوئی اور کپڑے بھی موجود نہیں تھے تب ہی فرانے وارڈروں میں سے ایک چھوٹی سی جانی نمہ بلیک رنگ کی نائٹی نکال کر لاریب کی طرف پھیکتے ہوئے کہا لب یہ پہن لو میں نے تمہارے لئے لے کر آیا تھا کہ ہماری سوہاگ رات پر تمہیں اسے پہننا کیا رب پہن لو فران کے پاس ان کا لاریب فوراں سے لاریب نے اسے پہنے سمنا کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فران شہی چاہتا ہے کہ جو کام کل نہ ہو سکا وہ آج ہو جائے لب تم کیا سوچ رہی ہو کہ تم اگر یہ نائٹی نہیں پہنو گی تو کیا میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا کر تو میں ابھی بھی بہت کچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے بھر تم اس کمرے سے نکل جا کر کس اور جگہ اپنا ٹھیک آنا بنالو لب تم میری بیوی اور میاں بیوی ایک ہی روم میں رہتے ہیں سمجھی میں نے کہا نا بیرنا ایسے ہی میں بیٹھی رہوں گے گلے کپڑوں کے وجہ میں بیمار ہو جاؤں گی جس کی وجہ آپ ہی ہوگے اوکی ٹھیک ہے جا رہا ہوں تم جا کر چینج کر لو لہوی سنائٹی کو ہاتھ میں پکڑے لاریب جلدی سے بات روم میں تھوڑی دیر پاس جب لاریب بات روم سے باہر آئے تو سنائٹی میں اسے تقریب اور ہاتھ اس کے جسم کا ہر ازا ہی نظر آ رہا تھا لاریب نے جب کمرے میں دیکھا تو فران باپر موجود نہیں تھے اس لئے جلدی سے وہ پیٹ کے پاس آگئے تب ہی دروازہ کو کمرے میں آگیا فران کو دیکھ بیٹ پر پڑھے دوبٹے کو جلدی سے اٹھا کا لاریب خود کے گرد لپیٹھ چکی تھی آمائی گارڈ یار قسم سے بہت روٹ لگ رہی تمہاری تھنڈ اور میرے انترچب کرمی مچھی ہو اس کا ایک حلاج ہے بس ایک مرد میں تمہارے ہاں کہنے کی دیری ہے وہ یقین جانا ہوں محیوس تمہیں میں بلکل نہیں کروں گا چھیک گند 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 بھرا ہوئے تمہارے دماغ میں چپ چپ نکلو یہاں سے ورنہ ورنہ کیا کرلو گی تم ایک لڑکی ہی ہو کمسور سی لڑکی اور میں ایک مرد ایک ایسا مرد جس کا کوئی کچھ نہیں بھی گار سکتا ہے اس لئے یہ بات میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات مانا کرو ورنہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں کچھ بھی لاریب کی آنکھوں میں آنکھیں دار دھمکی کے انداز میں فران نے کہا اب جا رہا ہوں میں سو جاؤ اتنا کہتے ہیں فران روم سے چلا گیا اور لاریب نے جیسے اپنی سانس رکھی تھی ویسے ایک لمبی سانس لے کر بیٹ پر وہ بیٹھ کے کس مسئبت میں پڑ گئی میں بیٹ پر لیٹنے کے بعد لاریب گہری نہیں سو گئی تب ہی فران کمرے میں اپنے کپڑے لینے آیا لیکن سامنے لاریب کو بیٹ پر لیٹا دیکھ اور جس بٹیس اس نے اپنے آپ کو چھپایا وہ سائٹ پر پڑھا دیکھ اس وجہ سے فران اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا لاریب کے پاس آگر اس کے پیٹ پر کس کیا جس پر لاریب کے لیے ناک ٹوٹھی فران تو جیسے چاہتے ہی جہی تھا اپنی شرٹ کو تار سائٹ پر پھینکتے ہوئے وہ لاریب کے جسم پر قابض ہو گیا کبھی اس کے سینے پر تو کبھی کر دن پر اپنی محبت کی مورے لگانے لگا لاریب کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہی خواب دیکھ رہی ہو تب ہی فران لاریب کی ناٹی کے کانٹوں سے نیچے اٹھانے ہی والا تھا تب ہی لاریب کی آنکھ ہو گیا وہ خود سے زور سے چیک پر چیک لے لگی مگر فوراں سے فران اس کے ہونٹوں اور اپنے ہونٹ رکھ کر اس کے آہو پکار کا خموش کر چکا تھا لاریب ہاتھوں سے فران کو کچھ سے دل کرنے کی کوشش کرنے لگی تب ہی فران لاریب کے ہاتھوں کو پکڑ تکے کے ساتھ لگا دیا لاریب اب محیوس ہو چکی تھی کیونکہ اب اس کا خود کو فران سے بچا پانا شاید ناممکن تھا اچانک سے فران کے کانٹوں میں آئیشہ کی واسن آئی تھی جو کس کا نام لے کر رو رہی تھی فران لاریب کے ہونٹوں کو چھوڑے درودے دیکھنے لگا لیکن کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا تب ہی ایک بار پھر سے فران کے کانٹوں میں آئیشہ کی واسنچی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو فران ایک بار پھر سے آئیشہ کی واسن اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیا ہوا خیر جو بھی ہوا میں تو بچ کے شکر ہے اپنی آپ کا تسلیت دیتے ہو لاریب خوش ہونے رگی لاریب تو ایسے کیسے سو سکتی ہے وہ جب پتہ نہیں میرے ساتھ اب کیا کرنے والا تھا اور مجھے کوئی خوش بھی نہیں تھا روم کو اندر سے لو کر کے سویا کر مجھے شخص پر ایک رتی برابے بھی بھروسہ نہیں ہے فران آئیشہ کی جس روم میں تصویریں پر اڑیو تھی وہاں پر جا کر گسے سے تصویروں سے کہانے لگا مجھ پر ویسے ہی لف کا بھی حق ہے مجھ پر دوبارہ مجھے تنکرنے مت آنا پلیز گسے سے اتنا خیار کا فران کمرے سے بھائی جانے گا آئیشہ کی ایک تصویریں چکے کر ٹوٹ گئے فران بھاگ کر ٹوٹے فرم سے تصویر نکالنے لگا جس کے وجہ سے کانچ فران کے ہاتھ پر بھی لگ گیا سو سوری انجر پتہ نہیں کیسے ٹوٹ گئی تمہاری تصویر بہت بہت محبت کرتا ہوں تمہاری یادوں سے دور بھاگنے کے لئے لب کا سارا لیا میں نے تو کیوں نہیں تم مجھے میری زندگی جینے دے رہی آئی آئی آئیم سوری پلیز تم تو مر چکی چھوڑ کے چلی گئے مجھے اپنے ڈیمن کو سار میں لیکن میں تو زندہ ہوں سو پلیز مجھے تمہیں پھوڑنا ہے پھوڑنا چاہتا ہوں میں تمہیں اس مقصد میں کامیاب ہونے تو مجھے پلیز فران آنسوں کو ساف کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا صبح لائرے دو دن کی بھوکی ہونے کی وجہ سے پکڑے بیٹھی تھی مجھے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے جب بھی کوئی کسی لوگی کوئی ڈیپ کرتا ہے تو کھانے کو بار بار دیتا رہتا ہے پھر بڑک کی مرضی کھائے یا نہ کھائے لیکن دو دن ہو چکے ہیں سمس کے بھوکی کو صرف اپنی ہمس کو بجھانے کی پڑے کچھ کھانے کو دے ہی نہیں رہا مجھے کچھ کیسے کھاؤں کچھ کھاؤں گی نہیں تجھ یہاں سے بھانگنے کیمت کیسے پیدا ہوگی مجھ میں تو بھی فران ہاتھ میں ٹری پکڑے کمرے میں آیا گیا رب اٹھ کے تم کیسی آئی نیت بیسی تمہاری نیت کافی پکی ہے تمہارے سونے کا کافی اچھے طریقے سے پیدا اٹھا سکتا ہوں میں شہرہ میرے سامنے پلیز تم آتے ہی کیوں زہر سے بھی زیادہ کڑوے لگتی ہو تم مجھے یس وہ تو مجھے پتا ہے کہ میں زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہوں اگر ایک مرتبہ کوئی چکھ لیں میرے زہر کو تو باہر پر چکھنے کا شوک پیدا ہو جاتا ہے اسے قسم سے بہت بول انسان ہو تم پشتاتی ہو میں کہ تم سے دوستی کیوں کی تھی اچھا ہو گیا بس کرو اور یہ لو کھانا کھا لو دو دن ہو گئے ہم دونوں میں سے کس نے بھی کچھ نہیں کھایا مجھے نہیں کھانا کچھ بھی ٹھیک ہے مت کھاؤ ویسے بھی اگر تم بھوکی رہنے کے وجہ سے کمزور ہو جاؤ گی تو میرے لئے اچھا ہے یہاں سے بھاگنے کی میں کا ڈر تو نہیں ہوگا مجھے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گی میں لے کر چلتا ہوں پھر یہ کھانا میں کھانوں گا اسے نانیب کھانے کی طرف دیکھنے لگی اور فران کی ہاں سے چھیر کر اسے کھانے لگ گئی تب ہی فران نے لارے کہ ہاتھ کا پکر اس کی ہونے کو زبان سے چاڑتے ہوئے بھا بھاٹ اسٹی ہے کھانا چھوڑا میرا ہاتھ تمہارے دماغ میں وقت صرف گندی پھرا بھرا رہتا ہے کبھی تو کسی اور چیز کے بارے میں سوچ کیا کرو یار اور زندگی میں ہوتا ہی کیا ہے یاد لوگ دولت کی پچھے پاگل ہوتے ہیں یا اپنی خواہشیں کو بھرا کرنے کے پچھے دولت تو اللہ نے مجھے دے رکھیا اور خواہش میری زندگی کی صرف تو موجھو کہ اب میں پھولی کر چکا ہوں تو میری دماغ میں رومینس کی سوا اور کیا چلے گا میرا کھانا کھانا کیوں حرام کر رہے ہو نہیں کھاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ اور اپنے بھوک مٹاؤ بعد میں میں اپنی بھوک مٹانوں گا ہونٹو پر اپنی ایک طرف کا مسکراہت لے کر فران نے لاریب سے کہا جس پر لاریب گسیلہ چھرا بنائی اسے دیکھنے لگی اور ہاں لب وکر رات والے واقعے کے بار میں تم سے سوری کرنا چاہتا تھا لاریب کے سوری کرنے فران کے سوری کہنے پر لاریب بھی بھڑک اٹھی تمہاری سوری کی کرنے سے کیا کل جو ہوا تو وہ واپس آ جائے گا مجھے تمہاری سوری نہیں چاہیے لب ای پرومیس کہ اب کی دفعہ میں مکمل کام کروں گا اتنا بس اتنا نراض کیا ہو رہی ہے مجھ سے کیا کیا بکواس کر رہے ہیں تم جس بات کا تمہیں بولا لگا اسی کے لئے سوری کر رہا ہوں نکلو یہاں سے اور آئیتا اگر تم نے میرے ساتھ ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کہ جان لے لوں گی تمہاری اپنے محبت سے دور پہلے ہی انگوار دیں مجھے اب جان لے کر کیا کرو گی جان رہا ہوں تمہارے لئے ایک سپریز مگوا ہے بولنے ضرور کوئی بکواس ہی ہوگا مجھے نہیں چاہیے تمہاری کوئی بھی چیز لے کر جو بھی آوگے خود ہی رکھ لینا تمہاری کوئی بھی چیز میں لے کر آ رہا ہوں اور تمہیں وہ توفہ قبول کرنا ہی پڑے گا اللہ رہیم کسی سے فرانک کے جانے کے بعد خود سے کہنے لگے صحیح کہتے ہیں انسان کو کبھی بھی شکوانی کرنا چاہیے میں پہلے گربت کی زندگی گزاری تھی لیکن سکون تو تھا اور آپ دیکھو مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو فرنڈز آج کے لئے بس اتنا ہی کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات اس کے نیکسٹ چپٹر کے ساتھ اب تک آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمیٹس کے ذریعے میں بتائیں نوول کیسا لگ رہے آپ کو اور ساتھ ہمارے چانل کو سبکرائب کریں آج کے لئے اللہ حافظ